تھوڑا جہاں شکوہ گلہ تساں آباب کلوہے بھیا محسوس نہ گراؤں اور بلکل محسوس کرو تب میرے خالدے جیدہ بہتر ہے وہ اے ہے جہ تک علمی گال بات چل دی بھی ہے تساں چک پاہے تھوڑا جہاں شیر و شیری آئیے آواز آئیے اونے لے تساں شاہد بشاہد سادہ جڑا سٹے جہاں ایندے میں چک نری علم نے وراسا دیتا ہے جتاں گر تساں لوگ تشریف فرواہی رہے ہیں ایتھائی حقیدیاں صحب علم گزرے ہیں جہاں دے ناکولوی لوگ گھٹ واقف ہیں میری ادھرال بلاقات مولانا عبدالکریم صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالرحیم عزار صاحب دیوان اچھے خاصے منتقی قسم دے صاحب علمان میری بلاقات انہیں دینال صدر دی تیئے کاری یاسین حیدر صاحب دے نانے غلام حیدر کو سبق پڑھے دے پر چونکہ علم دائے اور رواج جو نہیں رہ گیا اوپا سے توجہ جو نہیں رہ گیا مولانا مشتاق حمد صاحب رحمت اللہ علیہ غالبہ انہیں دے سوتروں سوترانت یقین کرے سو اچھا جڑھ دور پڑھ دے آسے میں انہیں نال بلاقات نہیں انہیں دے کتابہ لٹھن ہواسی لٹھن استاد مولانا سلطان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بحدث جلال بھولی بڑی تعریف کرنے ہاں مولانا مشتاق صاحب دی فرمینے ہاں میرے اولین شکردے میں چوئے اور ان کے ہی کابل ترین شکرد اصلا بھل گئے کیوں سادہ سٹیج ترتیب چیج تھی چکی چلو خیر یہ بھی بڑی خوشی دی بات ہے تُسا احباب اصلا جیئے اوے چھوٹے بوٹے لوگیں نہ سوڑ کے تشریف گھننا دے یہ تواری دین نال محبت ہے اللہ پاک تواری محبت کو قبول جب پیارے بھائیو جڑی آیت پڑھئے اونہ پہلے لفظی ترجمہ کرے سام آواز قلت سا اندادہ لا گئے تھے جب ایک کیا کچھ تقریر کرے سی تاہم ہم حکمی ہاتھ تعبیل بھی کرے سام ہمیں کو اللہ توفیق بھی ضرور لے تب پیارے بھائیو پہلے لفظی ترجمہ دے گور کرے سام ان تاجتانبو قبائر باتن ہونہ آن اللہ صحیح فرمینن جے کرتوسان کبیرہ گناہیں کو لو بچ دے رہے ویسو نکفر انکم سیعاتکو اسان صغیرہ گناہ ہاتھو آدے آپ پڑے آپ معاف کرے سام صرف صغیرہ گناہ معاملہ کرے سام و ندخلکم مدخلن قریبا عزت دی جہا جنت جتوہ کو داخل کرے سام اور توجہ فرمیسو ان فات شرط فات البشروط ایک اصول ہے شرط نہ ہوئے بشروط کہنی ہونا یہ نہیں توجہ کرے سام بہرانے دندے آسنے نیسن خیرے والا نیک گناہ اجلے بولوی تبدیل تھی سی والا زیارت تھی بزیارت کو ہمیں اچھی گالے اچھا تو آنوڑے خونز اور نیبازے نہیں ہوئے کہ جی سنگا دے توجہ فرمیسو میری والدی پھل دی نظر ایک بزرکتا ٹک دی او بے پغیرے تھے میرے خالدے میں ایک پھر نظر آٹا ہونی پھولی ایک علمی جہیں گال پہ سمجھنا بغیر توجہ دکانا سمجھا تھا یہ ایک گال اگلی اندھا گالی چلو ہی میں تھیا اگر دیکھو شرط بھی لگتا اگر اشارت تو سنگھ کبیرہ گناہیں گلو بچ سو مشروط اصلا تو آنے سغیرہ ابعاف کرے سو تو آنکو جنت جی داخل کرے سو مانا لازمی مانا ادعافات شرط فاتل مشروط دیتا ہاتھ جے کر تو سنگھ کبیرہ گناہیں گلو ڈا بچ سو نہ تو آنے سغیرہ ابعاف کرے سو نہ تو آنکو جنت جی داخل کرے سو فیصلہ آپ گر گل ہی واسے ضروری ہے جو آسان جے کر جنت داخلہ چاہتے ہیں کبیرہ گناہیں گلو بچ بچو کبیرہ گناہیں گلو کینے بچ سو ساکو پتہ ہی تا ہووے جو کبیرہ گناہ کے رہے ہیں جامع تاریخ بھی کریں سو انکو پہلے تھوڑی جزوی بات ہروں گناہ کبیرہ ہے جہنے اتے شریعت نے حد دسی مطالا کوئی بندہ اگر زرا کرے سی اللہ دی زمین کے بوچھے جیندہ رہن دے قابل نہیں جے کر شادی شدائے پتھر بار بار کی کو رجم کر کے مقا سکو بندے ڈہدن house یا میں ہےرہی تا ظلم تھی عاغیم ہاں چونک چو رہتے بہے نہیں سکتا انہیں مظلوموں دو دید نہیں ہوئے دی ہی واسطے شریعت نے فیصلہ کی تے اللہ پاک دی زمین تے رہن دے قابل رہی ہاتھ مقرار کی تی ہے راجم دی چوری کریں سی ہاتھ کٹی سی ہاتھ مقرار رکھے ایوے ہی مختصر کرا لمبا ٹائپ نہیں اگر او گناہ جے دے ہوتے شریعت نے عذاب علیم عذاب علیم دردناک عذاب عذاب دی وعید شدید سنئیے اے گناہ کرے سو سخت عذاب تھی سی اوہ کبیرہ گناہ ہر اوہ گناہ کبیرہ کے جہنے دے ہوتے شریعت آدھی اے کم کرے سو تو تُسا کافر بڑھ رہ سو من ترک السلاة متعمدن فقط گفر جہنے جان مجھ کے نماز چھوڑیے اوہ کفر گئے کبیرہ گناہ جہنے دے ہوتے شریعت میں نفاق دلہ منافقت دا ایک ہم کرے سو ترہے جمعے اگر جان بوجھ کے چھوڑے سو تب پچھے کتبہ من المنافقین فی کتاب لا یمحا ولا یبدل ترہے جمعے جان بوجھ کے چھوڑنا اللہ بندہ منافق لکھڑی تابیسی اینجی کتابی چھوڑے نہ تبدیل تھی دیا نہ مٹ دیا کبیرہ گناہ ہیمہ سے پیارے بھائیوں ارز کیتا ہے یہ مختصر نصصہ کبیرہ گناہ کے رہے جنہیں دوتے ہاتھ دیں جنہیں دوتے عذاب شدید دی وعید سنائی گئی ہے ہون جامع تاری حضرت سمعان بن نباس رضی اللہ عنہ نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلو پچھے جامع سوال جامع جواب مل بروہ مل اسمو یا رسول اللہ سونے نبی فرماؤں نیکی کتکوہ دن نیکی کڑی شہدان آئیں ومل اسمو تے گناہ کے لی شہدان آئیں ہر ویلے ہر کہیں کو ہر جہاں دوتے ضرورہ تھے پتہ ہوئے نیکی کتکوہ دیں پتہ ہوئے گناہ کتکوہ دیں گناہ تھا جو پتہ ہوئے پتہ کے بندہ بچ پچھے حضرت حضیفہ بن یعبان رضی اللہ عنہ فرمیدن بے صحابہ اکرام نیک آمال آمال حسانہ دا پوچھتا میں جڑا نہیں پوچھا سوڑے نبی گروہ گناہ تھا پوچھتا کیوں پتہ لگے تھے بچہ بچہ نے دکھاتا صحابی نے بھی جامعے سوال چاکی تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرح صد الخلق والاسم ماہا کا فی صدر کام وکرہتا ایتا لی علیہ ناز البرح صد الخلق سونے نبی فرمیدن نیکی اچھے اخلاق دنائیں نیکی حرکن کرنی نیکی اچھے اخلاق کرنی اچھا اخلاق ایک اچھا اخلاق اساں دے ہیں جو اچھا اخلاق چنگی او بگت چنگا ملن ساری بندہ کر گنے ایک ہوئی اچھا اخلاق آتا لیکن اچھا اخلاق کیل ہے ذرا توجہ کری سب تو اچھا اخلاق سارے نبی دا اخلاق سب تو اچھا اخلاق سارے نبی دا اخلاق پچھا گے اللہ دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اے امی ایشا رضی اللہ عنہ دساؤں سونے نبی دا اخلاق کے جہاں فرمائن اے سائل اما کراتا القرآن کیا قرآن کریم نبی پڑھا خلو کو کھل قرآن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق قرآن سمجھ گا سونے نبی دا اخلاق قرآن سونے نبی دا اخلاق اچھا ہے او جہاں اچھا اخلاق ہے او قرآن کیا مانا یعنی جیڑی شاہ دا توجہ ہی نہیں پر نسل جیڑی شاہ دے کرن دا حکم قرآن دے دے نبی دا اخلاق ہے جیڑی شاہ دے کلو قرآن رکھیں دے او دے کلو نبی رکھ دے اے نبی دا اخلاق ہے یعنی نماز دا حکم قرآن دے دے نماز پڑھنا اچھا اگرہ غیبت کلو قرآن رکھیں دے غیبت کلو رکھ بنجھنا اچھا اخلاق اچھا اخلاق سونے نبی صلی اللہ اپنے فرمائے اے نکی ہے رجح سوا وَمَلْ اسْمُ يَا رَسُولَ اللَّهُ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نساؤ گناہ کے لیشہ کو آدم پیارے نبی عبام اللمبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں چپتی ہے سارا سٹیج یہ جاتا نہیں جو سننا تو عمل نہ کرو تیوے والدہ پھردہ جلے اشارہ ہیوے ملے شیئر پڑھ کے کوئی بھی آکھا آپڑے آپ توتی گلے دا پیا ہوئے زمان اللہ اکھو 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 کوئی آپڑے آپ آکھے بیٹھے تو کوئی گال نہیں زمان اللہ 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 اکبر نہ روکو لیکن یہ تو نفل دیا رہا نفل چلو ونی ہادہ سے ڈھیل پہ پڑھے دے نفل دی گیا تو جڑا فرض اکھو چکا ہی بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیان دے تو صلی اللہ علیہ وسلم واسطے زبان حرکتیں جے نہیں پیان دی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہا جو آکھوں جا اللہ سے ڈا رحمتہ کرے اور یقین کرے سو یہ ڈہا رحمتہ تھی سنسے اکی رحمت ساری قائدہ کم اپنے آپ بڑھے اکی رحمت تیڑہ رحمتہ پیان کرے اللہ اتھا کرے سنسے پوش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصوم گناہ گریش دنائیم قال اللہ علیہ وسلم مہا کفی صدر کوا کرے تائی یت تالی آلائی ہن آس سونے نبی نے فرمائے ہر روچ جڑی تی دل دی اندر کھٹ کے تو ایڈ اوڈ ودا جھا 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 پہن دیں کہیں کو پتہ نہ لگے جو آکھ مطان ڈاڑی آلائی آبی تھے جھاتی ودا پہن کہیں کو پتہ نہ لگے ہون اون کام دے بارج نہ تو کہیں مہتی کو لو پہنچ نہیں کہیں شہر کو لو پہنچ نہ کہیں آلیم کو لگو تیرا دل قاضی ہے جو کو سمجھ بنجھنا چاہید ہے جیلی شہر کو لگے جھگتا دے جھگتا بہتا میں اپنی گال کو مکہ سا چاہ تا کہ پسند دا خطبہ وہ بھی سارے بال بھی گئن سارے بزرگ بھی گئن انہیں دا ٹائم شروع تھی پیارے بھائیو گناہ دا سب تو بڑا دک سا سارے من جملہ میدے سب کوئی بندہ ہاتھ گھر نہیں کر سکتا جو سارے گناہ گار ہیں اور گناہ دا نقصان کو نہیں سمجھا جو نقصان کتنا ہے سب تو پہلا گناہ تب نقصان میں نسا چکا کیا گناہ دا نقصان ہے صغیرہ گناہ باف کہنا تھی سب گناہ دا نقصان ہے عزت علی جہا جنہ تجل داخل نہ کر جی گناہ دا نقصان ہے سونے نبی فرمیدن جڑے ویلے کوئی بندہ گناہ کریں دے اندھے دل دا اتھے کالا نقصان لگ دے بیا گناہ بیا نقصان بیا گناہ بیا نقصان حتی بندے دا دل کالا سیاہ تھی رمضان جی مہینہ جون کیوں جو دل کالا سیاہ دل کالا تھی چھو یہ بہت نقصان جو بندے دل کالا تھی چھو کہ دی ہی قیام دے کالے دل نے فائدہ نہیں دے بنا فرما یوم لا ینفع مالو ولا بنون الا من اطل لاغ بی قلب سلیم ساپ سترا دل فائدہ رس یہ نقصان یہ گناہ دی بجا کلو بندہ رزق کلو بھی بہروم تھی دے رزق کلو بندہ سارا رزق نہیں وہ تا اللہ سے ٹھیک چاہتے جیڑی شایدہ ٹھیک چاہتے نا اللہ سا ہی رزق تا زیب وار میں آپ ہا جیڑی شاید اللہ سے آئی کھے میں آپ پہ نہ ہدایت لیسا نہ مغفر لیسا گلو سا کو کوئی ہوش بھی کہے ساری کئنات دے سادار رزق اللہ پاک فر بند میرے دے لیسا جیڑھ حلال چاسیوں کو حلال بن سی جیڑھ حرام چاسیوں کو حراب بن سی تا پیارے بھائیو اے نقصان جو بندہ رزق کو بحروم تھی ان کو لڑا نقصان طالب علمی دے سارے بیٹھیں انہیں واسطے سبا کر توجہ کر سر طالب علمی کو شکیت ہون دی میں کو سبا کی آد نہیں تھی نا استاد پڑھے دے تو میں کو سبا کی آد نہیں تھی نا امام شاقی رحمہ اللہ فر بیدن ایا شکیت خود بے کو تھی میں آپ نے استاد وقی کو لوگی ہاں پہلے دے چنگ بلا سبا یاد تھی دا سبا یاد نہیں تھی شکوت علاوہ کی انسو حفظ فعوس آنی بتر کل م آس ین فإن العلم فضل من الاغ وفضل اللہ لا یعط عاص ای خود سکش یاد نہیں دی نی فر بین علم شکوت الاغ وقی سو حفظ امام شافی فر بین شکوت و بیش قید کی تھی الاغ وقی سو حفظ خراب تھی اوسانی میں تر کلب آس انہ میں وسیعت کی تھی گناہ چھوڑ گناہ چھوڑ جن دی خلوت پاک قید وہ کہیں قسم دم نہیں مار سکتا کام دا بند آئے جدی خلوت جلوت پیش چکر تو برا بر تھی و بند کام یاب اندھار دے اندر بانی کے موبیل بدماشا میں تھا دے گناہ اپنے کھی سا جب آتی بیٹے گناہ کو لگ تو با دے او طالب پیل میں کیوں نہ ہو آتی سا کو دعا یاد نہیں تھی و کٹے یاد تھی برود تا اپنی جیب جگون ہیں تا جاتی موبیل دی سمجھ ساف نہیں تھی سکتی اندھا دل اندھے کمیں ساف تھی فَإِنَّ الْعِلْبَ فَضْلُ مِنْ اِلَهِ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَ لِعَسِ علم دین شریع اللہ دا ایک بہو وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَ لِعَسِ اللہ دا فَضْل گُنَا گار بندے کو کنی بندہ لہذا آج دی بجلے سے قامنا تے بامنا تے سمجھنا تے سمجھا منا ایک موقع غنیمہ سمجھ کے اپنے دل چغور کر صحیب البیت عدرابات جی میں ہر گھر والا اپنے گھر کو بہتر جان دے ہر صحیب سینہ بھی اپنے سینے کو بہتر جان میرے کیا خامی ہے تو آرے کیا خامی توجہ نہیں فرمی سو لہذا آجی تھے بیٹھو ہے توجہ میری اگر دو ہم بزرگ کو بائیں بیٹھی جڑھی ایک درخواست کردہ یا لصیحت بھی کردہ اندھو تے سارے بھائی توجہ سارے دیکھو پیارے بھائی گناہ دے اے جنے روکسار ایک نقصان بھی آئی لہذا گناہ کردن شوڑے سو کچھ برے کی لگ سی یا موت برے گن بر سی اے جنی عمرہ اللہ سی نہیں بھی تی اجن تک چھوڑوا گئے لے انتی برے اگ نہیں لگی گناہ باز نہیں سوچا تھا کہ نہیں سی پیچھے اندھا دل مردہ تھی جنہ تو نصیحت اثر نہ کرے اندھا دل مردہ ہے نصیحت دے بعد تھوڑا جن دل جاگ پو ہے سمجھو اجن تک سابدو وڈا گناہ بندے دی ملی چاٹھ تھی ملی چاٹھ تھی اصل زر بک دے اصل زر ساکو آپ کو پتہ کہنی ساڑا ملی تے اصل زر ہے کیا مسلمان دا اصل زر دے ملی ایمان ایمان گناہ دے نقصان بندے دا ایمان چاٹھ تھی سنی پیارے کتاب دندر موجود ہے پیارے نبی فرمی لا یزن زان ہی نہ یزن وہ 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 میں کوئی بدکار بندہ جرہ بیلے بدکاری کرے دے ایمان اوہ نکل ایمان توالی سری جان کل زیادہ کیمتی کل قائرات کل زیادہ کیمتی ایو ایمان تا یہ جڑا جلی گڑے سوڑے نبی فرمی لا تقوب سات حتی لا یقال فالرز اللہ اللہ جڑے بیلے تک ایمان دنیا دے بوجود ایمان وڈی طاقت علی سری ہر چیز کل زیادہ کیمتی لا یزن زانی ہی نیز وہ بھو 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 کوئی گنگار بندہ جل گناہ کرے دے ایمان اور نال ہی آپ نے فرمائے ولا یسرک سارے کو ہی نہ یسرک وہ بھو 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 کوئی شرابی شراب جل پی دے ایمان اندھے چور جل چوری کرے دے ایمان اندھے چوری دے ملی چاٹگی دی دے ایمان جن دول اندھے قیمت نسے سمجھ جو مفتا جو تحقیم آسلے پیارے بھائیو اجدی بخت سرج نصیحت اندھا خلاص ایہو کو جھے اصلا سارے گناہ گار ہیں جے تک جی سو کہیں کہ سمجھ کبیرہ گناہ دے نیڑے نبی سو فیدہ ایت اللہ کریم پر بیدن اصلا تو سغیرہ گناہ آپ پر ماف کر سو اللہ کریم کلو دعا اللہ پاک سو نیک من